بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ماشیند آپ ماشیند آپ کو اس کو اور ہی کلیر کرنے کیلئے کچھ کروں گے کلیر ہے تو چلو ابھی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور ریموٹ لاغنگ، الیکٹرونک میل اور فائل ٹرانسپل کو ڈسکس کریں گے پرسٹ ون ہم نے جو ٹافک اٹیم کیا ہے وہ ہمارے پاس ریموٹ لاغنگ ہے بیسیکل ریموٹ لاغنگ کیا ہوتے ہیں نام سے ایزائر ہے it would be impossible to write a specific client server program for each demand the better solution is a general for first client server program that lets a user access any application program آنے ریموٹ کمپیوٹر کلیر ہے جو ہمارے پاس کیا ہو ریموٹ کمپیوٹر پر ہو تو ٹوفک ڈسکورس and this section are the tillnet جو ہم ریموٹ لاغنگ کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ٹیل نیٹ بہت کی important ہو جاتے ہیں تو ہم ابھی اسی میں جو ٹوفک کے اندر ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ٹیل نیٹ ہے ٹیل نیٹ کیا ہوتا ہے ٹیل نیٹ ایز ای جنرل for first client server application program ہوتا ہے جو کہ ہم زیادہ تر اسی ریموٹ لاغنگ میں یوز کریں گے تو یہ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں فگر ہمارے پاس لاغنگ اور ریموٹ لاغنگ کا ہے کہ local login ہمارے پاس کس طرح ہوگا اور ہمارے پاس ایک ریموٹ لاغنگ کس طرح ہوگا تو first figure میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس option number a ہے local login دوسرا ہمارے پاس remote login ہے تو آپ ذرا ان دونوں میں اب differentiate بھی دیکھیں گے ان دونوں کو اب سمجھ بھی لیں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس systems ہے terminals ہے اور وہ جو ہمارے پاس جو terminal drive ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس multiple programs ہوتے software ہوتے clear ہیں تو وہ ہمارے پاس operating system کے اندر یہ سارے functionality ہوں گے تو basically ہمارے پاس local login ہوگا اب ذرا ہم remote login کی بات کریں گے تو remote login میں بھی وہی terminal ہوں گے and وہی terminal driver ہوگا اور وہی application ہوں گے operating system کے اندر تو جس میں ہمارے پاس till net client کام کرے گا اور جو ہمارے پاس اس کے اندر کیا ہوگا TCP IP data link and physical یہ سارے functionality پر پارم ہوں گے تو جو یہ اس کے ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا internet اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک طرف یہ ہوگا تو دوسری طرف آپ دیکھنا internet میں ہمارے پاس جو second site ہوگا اس میں بھی یہی سارے چیزیں ہوں گی operating system کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگی TCP اسے ایسی telnet server میں جو ہمارے پاس physical link پر آئے گا data link clear پھر IP and TCP اس سے ہمارے پاس telnet server پر آئے جائے گا clear ہیں اور اسی سے پھر ہمارے پاس proceedgon terminal driver چلے گا اور جس کے اندر ہمارے پاس مولٹیفل اپلیکیشن پروگرام ہوں گے سکتے ہیں تو آپ ذرا اپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس لوکل لوگن ہو گیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ریموٹ لوگن ہے تو ذرا آپ دونوں میں ڈپرنشیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو لوکل لوگن ہے اس کو ذرا دیکھ لیں انٹرنیٹ کے بعد جو ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں تولیسی ذرا سیم سیم آ رہے ہیں لیکن دونوں میں آپ ذرا بہت ہی کلیر طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لوکل اور ریموٹ لوگن کی تولیسی ذرا فیگر تھی اس کے ترو آپ کو میں نے سمجھا دیا اب ذرا کنسپ آپ انویٹی کو کریں گے انویٹی کا ہمارے پاس کنسپ کیا ہوگا تو اسی طرح ہاں پیگر کو اٹھائیں گے انویٹ پیگر میں آپ دیکھ ساتے ہیں ہمارے پاس ٹرمینل سسٹم سے لے ہیں ان اسی طرح ہمارے پاس ٹل نیٹ کلائنٹ سرول کے بھی ساتھ کنک ہے مین دونوں میں جو سینڈنگ انویسیوین وال پروسس ہے اس طرح ہمارے پاس ٹل نیٹ کلائنٹ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سروس لے رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسی دہا سیکنن سائٹ پر بھی ہمارے پاس ٹل نیٹ سرور اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹرمینل 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 ڈرائیور ہے کہ لے ہیں اب ذرا اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ لیں جو ہمارے پاس ٹرمینل سے ٹل نیٹ کلائنٹ تک جو کممونکیشن ہے جو ہم سینڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس کو ہمارے پاس لوکل کمپیوٹر ہوتا ہے کلے ہے نا تو اس میں ہمارے پاس کریکٹرسک سارے چیزیں ہوں گے جب ہم اس ہم جو ہی نا اب بھی بات کریں انویٹی کی کیا ہوتا ہے اس کا کنسب کیا ہے تو جب ہمارے پاس اس طرح کممونکیشن ہوتا ہے سینڈنگ ریسیونگ ہوتی ہے اور پھر اسی ٹیل نیٹ سرور سے اے ٹیل نیٹ کلائنٹ سے لے کا اس ٹیل نیٹ سرور کے درمیان میں جو ہم وہ کنیکشن کرتے ہیں جو ہم سینڈنگ ریسیونگ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس این ویٹی کیریکٹرسک یہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے ٹیل نیٹ سرور اور پرسیوڈو ٹرمینر ڈرائیور جو ہے وہ ہمارے پاس ریموٹ کمپیوٹر کیریکٹرسک ہے سمجھا رہے ہیں اب ہمارے پاس جو ریموٹ و لوگن ہے اور ایک ہمارے پاس لوگل ہے ان دونوں میں مجForس لایکل ہو família merit wird اور ہی سینڈنگ ریند pressures are between watersشفرlagen اور GA infinite سواری اور کو اس لیموٹر ہے وہ انٹریٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر کیریکٹر اسی پاس جسے کنٹرول کیریکٹرٰ وہیاں ہوں آپ کو یہاں تک لے ہو چکا ہوگا کہ ہمارے پان نویٹی کا کنسیپ کیا ہے اچھا اب ذرا ہم ایک ڈائیگرام کے ترو آپ کو ایک ٹیبل کی سارے چیزیں کلنگ کریں گے تو ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس نویٹی کنٹرول کیریکٹرز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پر ہمارے پاس سارے کیریکٹرز ہیں جو اس کے ہمارے پاس جو ڈیسیمل نمبر ہیں ہمارے پاس اسی ڈیسیمل نمبر کے بائنری کوڈز ہیں اس کے ہمارے پاس میننگ یہ ہے سمجھ جارے ہیں جب ہمارے پاس ای اور ایف کیریکٹر آج ہے جو ڈیسیمل میں ہمارے پاس 236 کے برابر ہوگا اور بائنری میں ہمارے پاس اس کے برابر ہوگا تو آئی ہوب آپ لوگوں نے نمبر سسٹم کو سٹڈی کیا ہے تو بہت سے آپ کو یہ چیزیں اپ کلیر ہوں گی کہ ہمارے پاس ڈیسیمل میں 236 آج ہے تو اس کو ہم بائنری میں کنورٹ کریں گے تمہیں آپ کے پاس یہ 1100 یہ سارے ویلو آئیں گی یا آپ کے پاس یہ ویلو جو ہے نا یہ بائنری پام ہوگا تو اب اسے یہ ڈیسیمل بنا سکتے ہیں کلیر ہے سٹوڈنٹ اچھا اب ہمارے پاس کیا ہے بات تو ہم کر رہے ہیں کہ نوی ٹی کنٹرول کیریکٹر کی کہ اس کی ہم ریکنائزیشن کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بائنری ہے انہیں ڈیسیمل بائنری ان ساروں اور یہ کیریکٹر ہے تو ان سب کا ہمارے پاس اب میننگ کیا ہے اور پاس انہیں ڈیسیمل ہیں یہ بائنری ہے and self option end اس کے بعد no fee 241 یہ ہمارے پاس binary میں بڑا ہے and no operation اس طرح سارے آپ دیکھ لیں اسی کو clear ہے نا یہ سارے ہمارے پاس character ہے یہ سارے ہمارے پاس اس کے decimal کے equivalent ہے and یہ ہمارے پاس سارے جو ہیں binary میں ہے clear ہے اور سب کے الگ الگ در دیکھ لیں کہ no operation data mark so یہ break اس شارٹ کٹ سے بھی آپ ذرا clear کر سکتے break play ہے نا i fee interrupt process play ہے abort output تو انہی چیزوں سے آپ جو ہے نا understand کریں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ کے پاس یہ decimal ہوگا binary گا اس کا یہ مطلب ہوگا play ہے student ایک ایک کروا رہی ہوں نا تاکہ آپ کو clear ہو do ضرح دیکھیں pro to option request don't play ہے تو i hope student آپ کو یہ nvt control character اس کی decimal اس کے binary اس کی مہینیں clear ہو چکے ہوگی ہیں اچھا اب ضرح ایک پیگر پائیں گے an example کریں گے آپ embedding آپ کو پتا ہے embedded سے نکلا ہے جو ہمارے پاس چھپا ہوتا ہے clear ہیں ہم ابھی اسی concept کو اسی کو clear کریں گے کس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں تو آپ دیکھ ستی ہیں ہمارے پاس ایک example ہے ایک aries ہے aries میں ہمارے پاس ڈیفرنس character enter ہیں ہم نے already سارے character اب کلیے کہ ہمارے پاس اس طرح یہ آجائے یہ آجائے تو اس کا کیا مطلب ہے تو type at the remote terminal clear ہیں تو آپ دیکھیں iac یا ec تو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ ذرا اس میں دیکھ لیں clear ہیں دیکھ لیں کہ aries character یا ہمارے پاس جو دوسرا code ہے تو آپ یہاں سے یہ چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہیں اچھا اب ذرا دوسرے table پائیں گے ٹھوئے table میں ہمارے پاس ایک طرف code دیا گئے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس binary option دیا ہے اور پھر اس کے ہمارے پاس meaning ہے کہ ہمارے پاس code آجائے جو کہ ہمارے پاس binary میں اس کا option ہے ان اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے انٹر انٹر پریٹ ایز ایڈ بیٹ binary transmission ایک کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا ریسیو ایک مطلب تظaku ایک ایک امات اگ 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 ا Franken اگ mark define the timing mark terminal type so terminal type terminal speed set the terminal speed and line code and change to line code وکہ اب نوٹ اس نوٹر مزرب데aux نوٹرے پر اٹھم نوٹر اس مسئلد کیا کر ناسی اس طرف اس طرح نوٹرے تاری روے پھر lângے تو دیکھ لے کہ will جو decimal میں ہمارے پاس 251 and binary میں ہمارے پاس اس کے برابر ہے اور اس کا meaning ہمارے پاس دو ہے ایک ہمارے پاس ہے offering to enabler and accept a request to enable کے ہیں want کا move جو ہمارے پاس decimal ہے 252 and binary ہمارے پاس اس کے برابر ہے and meaning ہمارے پاس rejecting a request to enable offering to disable and accepting a request to disable اب ڈوک کو ذرا دیکھ لیں ہمارے پاس decimal binary and approval and offer to enable request to enable don't پر جدر آجائیں تو آپ دیکھ سکتے تو disapproving and offer to enable approving and offer to disable and requesting to disable اچھا اب ذرا ایک اگزامپل آئیں گے پر آئیں گے اور اگزامپل کو کلیر کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کلی ہو جائے گے پیگر میں ہمارے پاس دیا گئے ہے کہ 26.4 show an example of option negotiation and this example the client want the server to echo each character send to the server the echo option is enabled by the server because it is the server did send the character back to the user terminal therefore the client should request from the server the enabling of the option using do the request consists of three character iac do and ho the server accepts the request and enables the option it informs the client by sending the three character approval iac wealth and ho clear clear okay we have a system we have a system in college which is the principal role in college which is the principal role which is the server and the other teachers which is the client so you can see that in college principal what do you mean what do you mean do enable the option to do iac do do سرور پر دے آجے تو سرور کیا کرے گا اس سارے چیزوں کو وہ ان کو دے گا تو اس طرح یہ سارا پروسس کرے گا اس کو مطلب اپنے کام کے بارے میں بتائے گا سرور اس کو کوئی دوسرا کام کچھ کرے گا اب زرہ ٹیبل پر آئیں جائیں گے ٹیبل میں کچھ اور چیزیں کلیر کریں گے کریکٹر سے پار سرور اپشن کو کلیر کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کریکٹر ہے یہ ہمارے پاس ڈیسیملز ہیں یہ ہمارے پاس کے ایکویلین بائنری ہے یہ ہمارے پاس ان کی میننگ سے اب اس ای کو زرہ دیکھ لے تو ہمارے پاس ڈیسیملز اس کے برابے ہیں ان بائنر ہمارے پاس اس کے برابے ہیں ان اس کا جو مطلب ہمارے پاس ہے سوب اپشن اینڈ اب اس بھی پر آ جائیں گے ٹو ڈیسیملز یہ ہمارے پاس ان کے بائنری ہے and meaning اس کا ہے sub option begin play ہے تو اسی کا مطلب ہمارے پاس sub option end ہوتا ہے اس ب کا مطلب ہمارے پاس sub option begin ہوتا ہے اچھا اب ذرا یہاں پر ایک example پر آئیں گے an example کو clear کریں گے تو example ہمارے پاس کہا ہے figure 26.5 show an example of the sub option negation and this example the client want to own the negation the type of terminal اوکے اب ذرا next جائیں گے next میں ہمارے پاس example of the sub option negotiation ہے تو اس میں ہمارے پاس اسی example کو لیں گے client and server کا client دیکھے ہمارے پاس i will enable the terminal option جو terminal type will an iac اس کا ہمارے پاس server جو ہے iac do and terminal type enable terminal option client پھر اگے ہمارے پاس client c iac okay student ابھی چلو ایک next topic پر آگئے ہیں جو ہمارے پاس electronic mail ہے آپ لوگ electronic mail already جانتے ہیں جس کے دور ہم messages کرتے ہیں chart کرتے ہیں اپنے document of manufacture کو send کرتے ہیں جس کو آپ لوگ جو ہیں simply email بھی کہتے ہوں clear ہمارے پاس ڈی ہونی چاہیے ایک platform ہونا چاہیے تب ہی ہم بھی سارے کام کریں گے ابھی ہم دوڑا سا discuss کریں گے کہ ہمارے پاس electronic mail کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بیسک آپ کو سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے کیا چیز اس کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم نیٹ انٹرنیت پروبیلی نیور امیجان دا پپولیرٹی آب دیس اپلیکیشن پروگرام ایٹس ارکیٹیکچر کنسیس ڈا کمپوننٹ دیت وی ڈسکرس ان دیس چیپٹر ٹاپک ڈسکرس ان دیس سیکشن آر ارکیٹیکچر ہم ایمیل کا ارکیٹیکچر سٹوڈی کریں گے یوز ایجنٹ ہمارے پاس کیا ہوتے جو کہ ہم سمپل لوگ جو یوز کرتے اس کو میسیج ٹرانسپور ایجنٹ کیا ہوتا ہے جس کو ہم شارٹ کٹ ایس ایم ٹی بھی کہتے ہے میسیج ایکسیس ایجنٹ جس کو ہم پوف آئی ایم ایف آئی اس کے علامات پاس ویب بیس میل تو اس ساری چیزیں ہمارے پاس جو الیکٹرانک میل کے ریلیٹ رہے ہیں ان سارے کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے تو آپ کو ابھی تک نہیں تو پتا نہیں تو ابھی انشاءاللہ اس الیکچر میں آپ کو سارے چیزیں پتا چل جائے گی اوکی اوکی ابھی ایک پیگر پرائیں گے ان الیکٹرانک میل کو کریں گے ڈسکرس کنسیپ کریں گے ان پس سینیاریو ان الیکٹرانک میل اب جب پسٹ ہمارے پاس الیکٹرانک میل کا سینیاریو ہوتا ہے اس کا حال ہوتے وہ کس طرح ہوتے تو آپ اس پیگر میں دیکھ لیں کہ یو اے ہمارے پاس یوزر ایجن کے لیے یوز ہوگا کلے ہیں اچھا یوزر ایجن ہمارے پاس سینڈر سائٹ ہوگا ہمارے پاس ریسیور سائٹ ہے تو اب اس سسٹم میں ہمارے پاس یوزر ہوگا جو میل کرے گا ہمارے پاس یہ کلے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس سسٹم ہے دوسرا سائر پاس دوسرا یوزر ایجن ہوگا اچھا کیا ہے کہ when the سینڈر and the receiver of an email are on the same system we need only two user agent کہ ہمارے پاس سینڈر and receiver ہمارے پاس email کا سیم سسٹم پر ہو تو پھر ہمارے پاس دو agents کی ضرور ہوں گی جو کہ آپ لوگ نے ابھی یہ دیکھ لیا سینڈر ہونا چاہیے receiver ہونا چاہیے اچھا اب ہمارے پاس دوسری پیگر میں دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس second scenario دیا گیا ہے کہ electronic mail میں کہ ہمارے پاس کیا ہے آپ پیگر کو دیکھ لیں پھر سارے چیزیں سارے کلیر کریں گے تو کیا ہے کہ u اے ہمارے پاس میسج ٹرانسپر ایجنٹ کے لئے سمجھ جا رہے آجا اب یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے یہ ہمارے پاس سینڈر ہے سسٹم ہے یہ ہمارے پاس ریسیور ہے یہ پر بھی ہمارے پاس ایجنٹ ہیں یوزر ایجنٹ یہ پر ہمارے پاس ہیں اب وہ ہم MTA میسج ایجنٹ کی بات کرے تو جو ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے سسٹم میل سرور کے سائٹ پر تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں وہاں MTA اس ایجنٹ یوز ہوگا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنک کر گا اس دوسری طرف ہمارے پاس وہ کیا کر رہے اس تاہ MTA سرور جو ہے آپ سمجھ کرے ہمارے پاس دو قسم کے یہ پر اب یہ ایجنٹ ہوگا ہمارے پاس MTA تو دوسری سینیر میں ہمارے پاس اس طرح سارا پروسس ہوگا کیا ہے کہ when the سینڈر and receiver of an email are on different system we need to UA and affair of MTA client insurer کرے ہیں آپ لوگ جو بات میں دی ہوں آپ لوگ نے اس پر زیادہ فوکس کر نائے پاس سینیر میں پیگر بھی دیکھ لی پھر اس نوٹ کو بھی دیکھ لیا تو آپ کو پیگر سکتے نہیں ہوتا تو نوٹ سے clear ہو جائے گا اس طرح ہم نے کیا کہ ہم ہمارے پاس سینڈر and receiver ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس two user agent ہوں گے اب ہم بات کرے ہمارے پاس sender and receiver email ہوں گے اور وہ ہمارے پاس کیا ہوگا different system پر ہوں گے تو پھر ہمارے پاس دو تو user agent ہونی چاہیے اور اس کا ہمارے پاس ایک جو جو ایم electronic mail sent کھتے ہے اور ہمارے پاس اس میں جو ترس سنی ہوئے کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں user agent ہے ہمارے پاس client server mta client رنگ جہاں اس system ہمارے پاس کچھ send کھتے ہے اس system کے لئے receive آئے گا تو کیا ہے lane when ہمارے پاس کوئی نیٹ ہو ہوگا اس میں پاس mail server mta server اس طرح یہ use ہوگا پھر اس کے پاس internet پائے گا and receiver site پر ہمارے پاس system mail server mta ہوگا جو کہ ہمارے پاس system کو power کر user agent کو کر گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ تک لے ہے ہمارے پاس تر scenario ہے electronic mail ہم کو email send ہمارے پاس اگر same system میں کریں گے تو کیا ہوگا different system میں کریں گے تو کیا ہوگا اب ہم اس کو کس scenario میں کریں گے تو آپ جو note پہ آئیں گے کیا ہے when the sender is connected to the mail server y l and when سمجھ رہیے دیکھ لے آپ آپ دیکھیں پاس user agent یہ سارے اب ان mta server کے ساتھ کا نہیں کھے لیکن درمیان میں کس کے طرح ہے brain and win کی طرح ہے تو کیا ہوگا we need to user agent and to ہمارے پاس pair of mta client answer ہونے چاہیے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر یہ صورتحار ہوگی تو دیکھ سکتی نا ایک یہ ہے اچھا i hope آپ کو یہاں تک ہو جگا ہے اب ہمارے پاس سپورٹ سینیوری ہے electronic mail کا کہ ہم کوئی electronic mail کر تو ہمارے پاس ان کے difference سینیوری ہے کہ اس case میں کیا ہوگا تو اس case میں کیا ہوگا آپ ہمارے پاس اس جو ہمارے پاس سپورٹ ون case اس میں کیا ہے آپ دیکھ رہے user agent سینیوری سسٹم ہے and mts server and یہاں پر lan and when کے through سال کچھ ہوگا and دو جو رہے ہمارے پاس کس کے ہیں mts server کے ہیں internet کے سال and اس تاہا receiver site پر بھی ہمارے پاس اس تاہا جو ریسیور سائٹ ہمارے پاس lan and when and اس تاہا دو agent and سارے کچھ ہیں آپ پچھ پر میں لے جاتی ہوں تو آپ دیکھ لیں اس پر ہمارے پاس سینڈر سائٹ پر جیسا رہے لیکن ریسیور سائٹ پر اتنا وہ نہیں ہے اچھا تو اب دیکھ ہمارے پاس اس پچھ پچھ اپ لوگوں نے پچھ میں ان چیزوں میں پچھ 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 چیز پچھ 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 جو کہ کلائن پوش کرتا ہے میسیج کو کس کو MTA سرور کے سمجھا رہے ہیں یہ یہاں پر کیا کرے پوشنگ کر رہا ہے اور ذرا MAA کلائنٹ ہے دوسری طرف ہمارے پاس MAA سرور ہے اب سرور سے ہمارے پاس کوئی میسیج کلائنٹ کی طرف آرہے ہیں تو یہ ہمارے پاس فول کا کام کرے سمجھا رہے ہیں سٹوڈن اب تو یہ ہمارے پاس پوشن پول کا کنسبتہ اب پوشن پول کیا ہوتے ہی اس کو سارے اگلے ہو جائے گی کہ when two when both sender and receiver are connected to the mail server why a LAN or WAN we need two user agent two fare of MTA and fare of MAA سمجھا رہے ہیں اگر ہمارے پاس دو جو sender and receiver ہو یہ connect ہو mail server کے ساتھ یا LAN and WAN کے تو تو ہمارے پاس ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تو this is the most common situation today سمجھا رہے ہیں اب ذرا آپ اس میں MMA کی ہم نے بات کر لیا نا تو یہ سارے چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے ہیں اوکے تو i hope aku email کو جو ہے نا وہ سمجھا گیا ہے اب ذرا آگے جائیں گے سروس آپ user agent کی بات کریں گے تو user agent ہمارے پاس کہتے ہیں ابھی تک ہم نے بات کی نا تو ہمارے پاس اس سارے سنیوریو میں user agent present اب ہم user agent کیا ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں تو user agent ہمارے پاس basically composition ہے کتنی چیزوں کی ہمارے پاس 5 components کا composition ہے 5 things جو important چیزیں اس کے اندر ہیں ایک ہمارے پاس composing message ہوگا دوسرہ ہمارے پاس reading message ہوگا اب replaying to message ہوگا forwarding message and handling mail box play ہے کس طرح ہے کہ ہمارے پاس ہم کسی کو mail کریں گے تو اب میں user ہوں میں as a user agent ہوں میرا کام کیا ہوگا میں message کو بھی compose کریں گے mean write کریں گے type کریں گے دوسرہ یہ ہے کہ کوئی message آ جائے میں اس کو read کروں گی اچھا اس کے بعد کسی کوئی message مجھے کر لے تو مجھے اس کا reply میں نے دینا ہے میں as a user ہوں play ہے اب کوئی message آئے میں کسی اور کو اس کو private کرتا ہوں تو وہ بھی میں کروں گے and hand mail box تو یہ سارے کام جو کرے گا یہ ہمارے پاس کون کرے گا user agent تو ہمارے پاس ہم بات کریں services of user agent کے تو user agent کے ہمارے پاس basically یہ 5 کام ہیں okay تو کیا ہے کہ some example of the command driven user agent are mail pen and some example of the GUI best user agent are idora outlook and netscape تو یہ ہمارے پاس basically چیزیں ہیں جس کے تو ہمارے پاس user graphical user interface اس بیسٹ جو user ہوتے ہیں agent ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں اچھا اب جب ہم permit of email پر آئیں گے ہمارے پاس basically جو ہم کسی کو mail کرتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس سارا permit کس طرح ہوتا ہے تو آپ ذرا دیکھ لیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہیں اب یہ ہمارے پاس دو basically چیزیں یہاں پر ہیں ایک ہمارے پاس poster mail ہے دوسرا ہمارے پاس electronic mail ہے poster میں ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو ہم جو ہے ناں والی طریقے سے پیچ پر لکھتے ہو اور آپ لوگ جو ہے ناں ڈاکھانے کے طرح کسی کو سین کرتے ہیں دوسرا جو email کے ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس net کے طرح ہمارے پاس email ہے سمجھ جاریے ہم ان دونوں کو کمپیریزن بھی کریں گے اس کے جو ہمارے پاس basic permit ہوتے ہیں اس کو بھی study کریں گے ہم جب manually پر پیر آئیں گے جب ہم manually کسی کو میسج کرتے ہیں کوئی لیٹر ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں تو آپ دیکھ لے کے اس پر ہم کیا کہتے ہیں ہم جو لپاپا ہوتے ہیں اس طرح ہم اپنا نام اپنا محلہ یہ سارے چیزیں جہاں ہم اس کو سین کرتے ہیں یہ سارے چیزیں ہم لکھتے ہیں نا اس بیروز پروزن ڈی انزا کالیج سوفیا یہ سارے اب یہ ہمارے پاس main body اس لیٹر کا دیکھ لے دیکھ GORDON پیگن ہوتے ہیں تو جس طرح لیٹر کے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس لیتا ہمارے پاس ہر میل کے پارٹس ہوں گے تو پاس ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس میل پرام اینڈ ٹو آپ دیکھ لیں آپ ای میل کو اپن کر لیں آپ لوگوں کو جو پرٹیکل میں نے کیا ہے ای میل ہم کیس طرح کریں گے تو آپ اس سی ان چیزوں کو کلیر کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جو ابھی نیٹورک میں چیزوں کو سمجھا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے یہ ٹاپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ آپ میل کو نیو کمپوزن کو اوپن کرتے ہو آپ کے سامنے پہرے اوپر ہوتا ہے کہ ٹو کہ کس کو آپ میل کوٹے ہیں ان پرام اس طرح یہ ساری چیزے دیکھو ہوتے ہیں اس طرح ہم انویلپ کے اوپر یہ ساری چیزیں لگتے ہیں۔ پھر جب اس کے بعد ہمارے پاس پرام پہ روز، سوپیا یہ ساری ہم اس ساری چیزیں لگتے ہیں ٹو ہمارے پاس اس کے لیٹر میں ہوتے ہیں کی مسیج باڈی میں ہوتے ہیں پھر ہم اپنا میسیج ٹائپ کرتے ہیں نیچے ہم جو ہے نا ریگارڈ یا اس طرح کچھ لکھتے ہیں اگر ہم کچھ اٹیچ وغیرہ کرتے ہیں سمجھا رہے تو ایمین یہ ہمارے پاس یہ ایک لیٹر ہے اس کے ہمارے پاس اس طرح پاتے ہیں تو ہم کاغذ پر تو اس طرح لکھتے ہیں نا ایک پیچ پر اس طرح لکھتے ہیں اولیپا پر ایک اوپر یہ ہم جب ایمیل کریں گے تو ایمین میں ہم اس طرح پاتھ ہوں گے سب دیکھ ہمارے پاس میں یہ ہے یہ ہمارے پاس باڈی ہے اس میں ہم اٹیچ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس اوپر ٹائٹل میں ہم کسی کو سینگ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں تک پارمیٹ اف ایمیل کا کلیر ہو چکا ہوگا اب ذرا ہم ایمیل اینڈ ایڈس کو کریں گے آپ لوگ کو ہم کسی کو میل کرتے ہیں تو ہمارے پاس اپنا ایک ایمیل آئی ڈی ہونی چاہیے ہم اگر جی میل میرے پاس کبیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ جسا ہمارے پاس ہمارا جو اس thats koska ہمارے پاس Why تو ہمارے پاس لوکل ہمارے پاس تین پورٹ ہوتے ہیںیک ہمارے پاسes و ایک ہمارے پاس انہیں ہمارے پاس domain namecotے لیکن ہمارے پاس cost income ودrik nich میں نے میں آپ کو منس 검نوان لہنی ہوگا الل Four Procats 콘سج اور دکھjemن جو جن میں نے کیسا یہiahر حاجہ جس طرح ایمیل ہے میں آپ کو لکھواتی ہوں جس طرح میرا ایمیل ہے وہ میرا ایمیل کیا ہے تو یہ یہ میں ایسی سمپل لکھ رہی ہے نا وان ٹو یا آر اس طرح ہمیں سمپل یہ اگزامپل دے رہی ہے تو میرے پاس یہ ایک ایمیل درمیان میں یہ میں لکھوں گی تو یہ میرے پاس کیا ہے اچھے ایمیل یہاں پر پھر ہم دومین نیم کا مطب ہے جیسا ابھی میں جی میل کو کر لیے تو میں کیا لکھوں گی جی میل جی میل ڈاٹ جی میل ڈاٹ کم کلی ہے ہمارے پاس میرا ایک ایمیل آئی ڈی تو آپ دیکھ لیں یہ پارٹس جو ہے نا یہ 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 ہمارے پاس لوکل پارٹ ہوگا ہے یہ ایٹ ایٹ آپ اپنی جگہ آگا ہے اور جو اب جی میل ڈاٹ کام میں نے کہا تو یہ میرے پاس کیا ہے میرا پاس یہی ہے تو میری میرا پاس جو ڈی میل آئی ڈریس ہے مین ڈی فرنس ان کے بیسکلی تین پارٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارا پاس ایٹ 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 افیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک کلیر ہو چکا ہوگا کہ ہمارے پاس ایمیل ایڈریس کے کتنے پاتھ ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے اب ہم ذرا نیکس جائیں گے ایمیل کے بارے میں کچھ وہ چیزیں ڈسکس کریں گے اچھا اب ذرا ہم ایم ایم ای پر آئیں گے کلیر ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یوزر ایجنٹ نان آسکی کوڈ امریکن نیشنل وہ سارے جو کوڈ ہمارے پاس ایم ای 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 کہ کس طرح کام کرے گا کیا ہوتے ہیں پھر ایم ایم ای ہیڈر کو جزاں آئیں گے تو آپ دیکھتے ہمارے پاس ایمیل کا ہیڈر ہونے چاہیے یہ ہمارے پاس ایم ایم ای ورزن کنٹین ٹائپ تو یہ ہے یہ ہمارے پاس ایمیل کی بارڈی تو یہ میں ابھی تک اس ایمیل میں ہم ہے کلے ہیں ہمارے پاس اس کی جو ہیڈر ہے میں جسا ہمارے پاس ایمیل ایڈرس کی جگہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سبجک ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بارڈی ہوتے ہیں وہی سال چیزیں ہیں اچھا اب ذرا ڈیٹر ٹائپس این سب ٹائپ این ایم ای میں ہمارے پاس اس کے کیا ڈیٹر ٹائپس ہے اس کے سب ٹائپس کیا ہے تو دیکھ لی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹر ٹائپس ہے ڈیٹر ٹائپس ہے ڈیٹر ٹائپس ہے یہ ان کے سب ٹائپ ہے ان یہ ہمارے پاس اس کا ڈسکرپشن ہے آپ ذر دیکھ لئے ٹائپ پر یہ ہمارے پاس ٹیکس ہے اور اس کا جو سب ٹائپ ہے پلین ایش ٹی ایمیل آپ لوگ ارل دی جانتے ہیں پلین جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایش ٹی ایمیل کیا ہوتا ہے پلین ہمارے پاس جو خالی وہ پیج ہوتا ہے نا ایش ٹی ایمیل کا آپ دیکھ لئے پھر جو ہمارے پاس ڈسکرپشن میں کیا ہے پلین کہ انپارمیٹڈ ہوتا ہے ہم چپٹر نمبر سیونٹین میں ہی ساتھ جیزے ہم ڈسکس کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ملٹی پارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس میکس ہوتا ہے فیرر ہوتا ہے رائی گسٹ ہوتا ہے الٹرنیٹو ہوتا ہے تو اس کا ہمارے پاس جو میننگ ہے میکس تاکہ باڈی کنٹین آرڈر پارٹ آف ڈیفرنٹ زیٹا تائف اس میں ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا ہم انکلیٹ کر سکتے ہیں آپ فیرر کو دیکھ رہے کہ سیم ایز ابو بٹ نو آرڈر ہوں گے ڈائی گسٹ کو پر آئیں گے تو سیمیلر ٹو میکس تاکہ بائی ڈیفرلٹ ایز میسیج کلیر ہیں الٹرنیٹو پر جائیں گے تو فارٹ آر ڈیفرنٹ وارڈیان آب دی سیم میسیج اچھا اس کے بعد ہم ذرا میسیج کو کریں گے میسیج میں ہمارے پاس کیا ہے کہ آر ایفر آنسی ایڈ ٹو باری ایز این آنکر سولیٹیڈ میسیج پارشل پر آئیں گے باری ایز دا پریگمنٹ آب دا بیگر میسیج این ایکسٹرنل وارڈی باری ایز دا ریفرنس تو آنیدر میسیج ایمیج میں آئیں گے ہمارے پاس ایمیج بھی دو ٹائس گے ہوں گے جی پیج ان گیپ ہوں گے جی پیج میں ہمارے پاس ایمیج ہمارے پاس یہ سارے میں اگر اس میں کوئی ٹائپانگ آئے کرتے ہیں تو اس کا ٹ چکس کس طرح ہونے چاہئے یہ دو پارمائیٹ مالٹی پارٹ کس طرح یہ ہونی چاہئے میسیج ہم کریں گے توہمارے پاس ایس پارٹ میں ہونی چاہئے مہر کا اپلی گ��ا آپ کے انکام کو primے میں جانب م کا آخر کم沒 آخر گیا آخر گی تمتائیوں پروسناز کی بارٹر نہیں اس پروسناز میں قبرbringen مارک پروسناز 7 بائینری ڈیٹا ہے یہاں تک سوڑا اچھا اب ہم کنٹینٹس ٹرانسپر انکورڈنگ پر آئیں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹائپس ہی ڈیفرنس اور اس کے ٹائپس کے ہمارے پاس ڈسکرپشن ہے سیون بیٹ پر آئیں گے تو نویٹی آس کی کریکٹر ان شارٹ لائن ایڈ بیٹ نان آس کی کریکٹر ان شارٹ لائن بائینری نان آس کی کریکٹر ویڈ آن لیمیٹیڈ لیند لائن سکسٹی پور سکس بیٹ بلک آب ڈیٹا انکورڈ ان ٹو ایڈ بیٹ آس کی کریکٹر انکورڈ پرنٹیبل ہمارے پاس نان آس کی کریکٹر انکورڈ از این ایکوال سائن پولر بائین آس کی کرٹر اچھا اب ذرا ہم اس ایم ٹی رینج پر آئیں گے جو ہمارے پاس کیا ہوتے تو آپ ذرا دیکھ ساتے ہیں کہ ہمارے پاس سینڈر سسٹم ہے یہ ہمارے پاس ریسیور رہے ہیں اب ہم اس ایم ٹی پی رینج کو کلیر کر رہے ہیں اب اس سسٹم کے دور ہمارے پاس جو کنیکٹ ہے جو سے کے ساتھ لین ان وین کے دور ہیں کلیر ہیں اوکے اب ہم میل سینڈ کرتی ہے میل سرور انٹرنیٹ تو اب ذرا ہم جو ہینا ابھی اس ایم ٹی پی تو آپ دیکھ لیں اس سسٹم ہے ہمارے پاس میل سرور تک جو آئی گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس میل سرور سے انٹرنیٹ کریٹر میل دوسری میل سرور تک جو آئے گا اس ایم ٹی پی اس کا جو رینج ہے اس سے ہمارے پاس اگین یہاں تو اس ایم ٹی پی اچھا کمانڈ این ریسپونس کی ہم بات کریں گے کمانڈ این ریسپونس کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے تو جس طرح ہمارے پاس ایم ٹی اے کلائنٹ از سینڈر اینڈ ایسیور ایم ٹی اے سرور تو ایم ٹی اے کلائنٹ ہمارے پاس کیا کمانڈ این ایم ٹی اے سرور کیا اس کا ریسپونس دے گا اچھا کمانڈ پار میٹ ہم کس طرح دیں گے اس کمانڈ پار میٹ ہوتے تو وہ کس طرح ہوں گے تو ہم کوئی بھی کمانڈ دیں گے تو ہمارے پاس کیورڈ لکھیں گے کولان آرگیمنٹ اس جس طرح آپ لیکھ سی پلس پلس میں یہ آرگیمنٹ ہیں کی ہوئی سارے ہم کس طرح پوٹنگ کریں گے تو اگر آپ کی پروگرامنگ کلائے ہے تو یہاں پر آپ کی چیزیں زرہ کرے ہو جائے گی تو جو ہمارے پاس کمانڈ کا فارمیٹ ہوگا ہمارے پاس کیورڈ کیورڈ ہم جو اس کا ہمارے پاس کیورڈ ہوں گی کلائے ہے اس جگہ ہم اس کو لیکھیں گے کولان آرگیمنٹ اس اس میں ہمارے پاس جو آرگیمنٹ ہوں گے ہم اس کو پھٹ کریں گے تو کمانڈ سے اس کو آپ زرہ ٹیبل میں دیکھ لیں ہمارے پاس ڈیفرنس کیس ہیں اور یہ ہمارے پاس ڈیفرنس آرگیمنٹ ہے اس کی کیلئے تو جو ہمارے پاس ہی لو کی ہے اکسے یہ ہی لو تو اس کے ہمارے پاس جو آرگیمنٹ ہے سینڈر ہوسٹ نیم مل پرام تو سینڈر آب دے میسیج کلئے ہیں سٹوڈن کوٹ اس سے آر سٹ ٹرن اوکی اب ذرا ریسپونس پائیں گے ریسپونس میں ہمارے پاس یہ ڈیفرنس کوٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس ڈیفرنس کوٹس کے ڈسکرپشن ہے اب ذرا ہم پوزیٹیو کمپلیشن ریپلے پر آئیں گے تو اس کے ہمارے پاس یہ کوٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ اس کوٹ کا کیا ہے سسٹم سٹیٹس آر ہیلپ ریپلے اس کا ہیلپ میسیج سرویس ٹریڈی سرویس کلاوزنگ ٹرانس میشن چینل ریکویس ٹامان کمپلیٹ اینڈ یوزر ناٹ لوکل دے میسیج بھی پوروڑ دیکھ رہے ہیں اب ہم ذرا پوزیٹیو انٹر میڈیٹ ریپلے پر آئیں گے تو سٹارٹ میل انپوٹ اینڈ ٹرانس زیٹ نیگیٹیو کمپلیشن تو یہ ہمارے پاس دیفرنس کر رہے ہیں اچھا اب ذرا اسی ریسپونس کو کنٹینیو رکھیں گے کچھ اور چیزیں ہمارے پاس ہیں پر میں نے نیگیٹیو کمپلیشن ریپلے جو ان کے ہمارے پاس دیفرنس کوٹس ہیں اور اس کے ہمارے پاس یہ ڈسکرپشن ہے کے پاس رہے ہیں سائینتکس ایرہ ہے ان ان ریکو گنایز کماند شینتکس پر میٹر آرگیمنٹ کماند ناٹ ایمینتید بیٹ سیکنس و کماند کماند تیمپری نوٹ ایمینتید کے ہی اچھا اب ذرا ایک اگزامپل پر آئیں گے اگزامپل کو کریں گے کیا ہے کہ پہلے لے اس کا شروع کیا ہمتیر کیا جائے اور ڈجوبی نومی اپنیر کیا بود۔ رسپنے اور لیتا سارے تصمید کرنا ٹریک ویاتیر کیا پر لزاری سارت تنمید ، کیا رسالات کو لقم نتائر کیا لیکن استعمال پر لزارید کیاً تو ایک مطوعة روکم بنیر لهم بھی دیسیر منی بھی پر زندیر کیا پскую شروع میرا لیتا کامیر بھی دیئر جائے گا we'll PR dot net as sending an email play now you might find your email address is not sent here email to himself the first few long sure till it because my past line home you my past tell it only trying to connect to the oil for their mail server after connection we can type the SMTP command and then receive the response as shown on the next slide note that we have added for clarification some comments comment line designated by the designated by the equal sign these lines are not fault of the email procedure we will continue with the example that we have a dollar sign we will type in here we have the address connect to mail.adelfia.net video not only two twenty empty say uh all parallel فرائیڈے کس ڈیٹ پر یہ ہوا تھا ہیلو میل ڈاٹ ایڈیلفیا ڈاٹ نیٹ ٹو فیفٹین ایم ٹی ای ٹائٹین پوائنٹ پلے ہیں نا تو امین اس کی طرف ہمارے پاس ایک میسیج آگا ہے یہ سارے چیزیں ہم پریکٹیکل میں کریں گے آئی ہوب آپ کو سمجھ وہاں پر آ جائے گی یہ سارے پارٹس میں آپ کو ایک ایک دکھاؤ دوں گی اچھا پھر ہمارے پاس اسی دہا ہم میل ٹرانسپر پر آئیں گے میل ٹرانسپر میں ذرا دیکھ لیکن میل پرام کس سے میل ہمارے پاس آگئے ہے پروزن بھی اجفیا ڈاٹ نیٹ سے آگئے ہیں کیا ہے ہمارے پاس ہے اس نے اوکے پھر اس کا ہمارے پاس جو ریسپ نمبر ریسپ ہمارے پاس کیا ہے اس سے آئے ہیں مین ڈیپسنس ہمارے پاس یہ ہے ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے پرام پروزن this is test message to show SMTP and action یہ اصل میں شو کرنے کے لئے کہ آپ کو SMT کی سمجھا سکیں آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس connection termination ہے اسی example کو ہم نے continue رکھا ہے connection termination ہمارے پاس کس طرح ہی ہم کریں گے دیکھ لے quite connection close اوکے سٹوڈن تو اب ذرا ہم آگے جائیں گے آگے ہم پاپ 3 یا آئی ایم اے پیٹ پور کو کریں گے تو آپ ذرا اس پہ گر میں دیکھ لیں تے ہمارے پاس آہ سینڈر سائٹ سسٹم ہے یہ ہمارے پاس ریسیور سائر ان کنیک ہے لین ان وین کے تھو اور اسی طرح میں سرور انٹرنی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں جس میں ہمارا اس ایم ٹی پی تو آپ کو کلے ہے نا اب ساری ہم آہ پی او پی تری این آئی ایم اے پی پور کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں اب ہمارا پاس میل سرور تک میسیج آنے کے بعد جب وہ ہمارا پاس اس ریسیور تک جائے گا تو اس کے دمیان میں ہمارا پاس جو رینج ہوگا ہمارا پاس پاپ 3 آئی ایم اے پی پور ہوگا اچھا اب ذرا آپ یہ کریں گے ایکسچینج آپ کمانڈ ان ریسپونس ان پاپ 3 میں کیسا ہوگا تو میل سرور آہ این ورپ کمپیوٹر ہیں یہ ڈیفرنس سینڈر اینڈ سیور کمپیوٹر ہے یہ ہمارا پاس پاپ 3 سرور ہے یہ ہمارا پاس پاپ 3 کلائنٹ ہوگا اب دیکھ لیں کیا کرگا پاپ 3 کلائنٹ ہمارا پاس کیا کرے گا یوزر نیم یہ ہمارا پاس جو ریسپونس دے گا اس کو کیا کرے گا اوکے اگین یہ کچھ کرے گا پاس پر مانگے گا یہ ان کو اوکے کرے گا لیسپ پروائیٹ کرے گا ایمیل پروائیٹ کرے گا کلائے ہیں ان کو ریٹریو کرے گا ون کو پھر اس کے بعد ایمیل کرے گا ون پھر اس طرح ہی سارا پروسس کرتے 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 آہر ریٹریو ان تک جائے گا آہر میں ایمیل ان ان کو ہوگا سمجھائے تو یہ اب ان نیکس ٹوپک پر آئیں گے نیکس ٹوپک ہمارے پاس ہے فائل ٹرانس پر ہوتے ہیں فائل ٹرانس پر کیا ہوتے ہیں جب ہم ایک فائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانس پر کرتے ہیں اب ہمارے پاس انٹردیکشن ٹو کمپیوٹر نیٹرگ میں ہمارے پاس فائل ٹرانس پر کا کیا کانسیب ہے تو ٹرانس پرینگ فائل پر ون کمپیوٹر to another as one of the most common tall expected permanent working or internet working environment clear as a method of fix the greatest volume of data exchange and the internet today as due to file transfer topic discussed and this section are file transfer protocol FTP and anonymous FTP clear ہیں اچھا اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہے نوٹ پر آئیں گے نوٹ پر ہمارے پاس FTP جس کا ہم file transfer protocol کہتے ہیں uses the services of TCP at needs to TCP connection the will know for 21 as use for the control connection and the will know for 20 for the data connection FTP ہمارے پاس کس طرح ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ user ہیں user interface میں آئیں گیا control process and transfer data transfer process play ہیں جو ہمارے پاس کیا ہوگا data transfer جو storage سے دے گا یا ہمارے پاس user دے گا client side پر ہمارے پاس یہ سارے process ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہیں اس arrow کا مطلب ہے کہ both direction میں جو ہمارے پاس sending and transfer ہے وہ ہوتا ہے تو control connection and data connection تو TCP IP protocol کے تو ہوگا اور اس کا ہمارے پاس جو server set ہے اس میں ہمارے پاس کیاں کا control process and data transfer process اور اس میں ہمارے پاس وہ storage ہونا تو یہ ہمارے پاس FTP تھا کہ ہمارے پاس file transfer protocol کس طرح ہوتے ہیں mean یہاں پر ہم نے کوئی file دے دی یہ سارے process کرنے کے بعد اس طرح ہو جائے گا یا یہاں پر کوئی پڑا ہے mean transfer کرنا file کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کو دینا تو using the control connection کیا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے پاس local code ہوگا local code میں ہمارے پاس control process as a client ہم use کریں گے and nvt as ki control connection یہ اس طرح ہوگا تو ہمارے پاس server side پر بھی control process ہوگا and local code چلے گا تو یہ ہمارے پاس control connection اچھا using کریں گے data connection کو تو آپ دیکھیں ہمارے پاس local data type and structure mean جہاں ہمارے پاس different data جو فڑا ہوتا ہے data transfer process میں client میں پھر یہاں پر ہمارے پاس data جو connection ہوگا کیا ہے کہ file type data structure and transmission mode are modified by the client پھر transfer process server پھر اس کے بعد ہمارے پاس local data type and structure تو اس طرح ہمارے پاس spam میں data connection کیس طرح ہوگا ایک transfer process سے دوسرا data transfer پھر 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 ٹھیک سوٹ پھر 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 ٹائپ data structure and transmission mode are modified by the client یہ کون کرے گا یہ کلان جہاں ہمارے پاس پارایا کی هاتی سے رون تا خودتر قیداءیا وفت فاتب آبji is created the ftp server send the 220 response the client send karga its name and sender and the server response with 3 31 اسی اگرامپل کو continue رکھیں گے ہمارے پاس step پر کیا ہوگا کہ the client send the password not show the server response with 230 user login as ok the client send the list command as report یہ already پچھرے ہم نے یہ پیگر کیا تھے یہ اسی پیگر کی ایکسپینیشن ہے تو as report to find the list of file and the directory name report تو now the server respond with 150 and open the data connection the server then send the list of file or directory and the data connection the client send a quiet command the server respond with 221 اسی اگزامپل کو continue رکھیں گے ہمارے پاس ان کے ڈیفرنس کوڈر وہ سارے چیزیں ہیں کس طرح ہوں گے تو ڈالر کس طرح اے ڈیفرنس دو اوڈر کیا Ôڈر کیا کے پاس کس چیزیں ہے کس طرح کی ڈیفرنس کے ڈیفرنس کوڈاٹو رکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے کس طرح کی ڈیفرنس کے پاسوڈرے کیا ہے اوکے پیزل لاغنی ویڈیوزر ویڈیوزر التوحیل پسوڈر ہی ایک پاسوڈر جیسا آپ لوگ یہ سیمپل ہوئی طریق ہے ن اور جیسا ہم کسی کو میل اکاؤنٹ کو کلواتے ہیں تو آپ لوگ پہلے وہاں کو اوپن کرتے ہو تو اس میں آپ سے ایمیل مانگتے ہیں پھر ایمیل کے بعد آپ لوگ سے پاسور مانگتے ہیں یہ ساری چیز پر ہونے کے بعد آپ لوگ اس کو کلک کرتے ہیں تو پھر اوپن ہو جائے ہیں اگر آپ غلط دیتے ہیں تو پھر اوپن نہیں ہوگا تو نیاب ہم جس طہرح یہ اب دہے تھے پلیز سپیسی پائے دفاسور پاسور دیں گے یہ ایمیل سیٹم تائب اپنی چکر ہے اس پر ایمیل چکر ہے کریں جب اس مجلد موٹی چکر ہے ایمیل چکریز مین کا سکتا ہے بشید ساری چیزی زیادہ سمجھے تو بھی شہر نیاب کیافی ہے ہمارے پیار سکتا ہے موسف شکر ہے موٹیسی پر ایمیل سام پر ایمیل چیزی میرے چھوڑی سر وریڈی نیم این آنیمز ویمین اس کا قوڑنگ ہے تو کنٹیون کریں گے ساری چیزو کو نیک سلائر پر آپ دیکھ لیں یہ ان کے لئے قوڑنگ ہے آب جیسا ہای سیمیں سی پلس پس میں قوڑنگ کری ہو تو اس کا ہمارے پاس نیٹ ورکنگ میں ان کے لئے قوڑنگ ہے کلیر ہے سٹوڈن تو کسٹوڈن تو آب آپ کو آج کی لیکچر سمجھ آگئی ہوگی کلیر ہو چکا ہوگا thank you so much student and guys for watching this video i will see you next time اللہ حافظ